آپ کے تبسط آپ کے تھرو میں نے مکمرانوں سے بات کرنی ہے کہ اہم شہرائیں بڑی بڑی سڑکیں مول ہو گیا جیل رونڈ ہو گیا جی ہے جو جوٹاں والی سڑک ہو گئی جی ڈیفینس ہو گئی یہ گل بگ کی سڑکیں ہو گئی اوہی یہ در کے لوک ڈاؤن کیا کر رہا ہے تم لوک ڈاؤن کیا ہے اس میں وہ در اقل بھی ہے شعور بھی ہے چلو کرو اصل ضرورت جہاں زیادہ آبادی ہے وہ ہیں آپ کا اندرون شہر اور اس طرح کے علاقے جہاں ایمبولنس اور فائر برگیڈی بھی نہیں جاتا گھر پہ گھر چڑھا ہوا ہے ایک ایک کمرے میں چھے تھے لوگ رہنے پہ مجبور ہیں ادھر لاک ڈاؤن کی زیادہ ضرورت ہے اس کا کوئی بندوبست کرو ورنہ یہ جو ہماری جو سو کال پوش بستی ہیں نا گیٹڈ کمیونٹیز جیسے کہتے ہیں یہ بھی سلاب میں نا یہ روڑ رڑ جائیں گی توجہ دو ادھر یہاں تو اب ایک مربع میل پہ کیلکلیٹ کر لو کتنے گھر ہیں رہائش کی کتنے لوگ ہیں ان علاقوں میں ایک مربع میل پہ کیلکلیٹ کر کے دیکھو کتنے گھر ہیں کتنے رہائشی ہیں اور یہ عذاب اگر وہاں نازل ہو گیا تو پھر سنبھلانی جائے گا عمل تو بیسے کوئی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اور وہ بات سمجھ میں آنے والی ہیں کچھ لوگ تھے کیا نام لینے ان کے ان کے نام لے کے دوبارہ مجھے کلی کرنی پڑے گی پیسٹ کرنا پڑے گا انہوں نے تو اس ملک کو وہاں پہنچا دیا جہاں نامل حالات میں بھی یہ گورنبل نہیں ہے تو اب نامل حالات ایسی امرجنسی اس میں یہ کتنا گورنرم اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں گورنبل یہ کبھی عرصہ پہلے ڈاکٹر عشرت حسین سابق گورنر ہیں سٹیٹ بینک ان کی تو کتاب کا عنوان ہی ہے گورننگ دیا ان گورنبل سو مطلب یہ ہے ساری بک بک کا کہ یہ اہم شہراؤں سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے تمہارے گلی محلوں کو ہو سکے اللہ تعفیق دے تو غور کرو میں کیا کہہ رہا ہوں میری تو با وقت ازانوں کا نتیجہ مجھے دور دور تک دکھائی نہیں ہو رہا اس لیے نہیں کہ ہم بھوکے ننگے ہیں حرموں کے پاس بہت پیسہ ہے بے تہاشہ پیسہ ہے اوقات سو بندہ کہتا ہے کہ میری تو با وقت ازانوں کا نتیجہ پھر وہی بات ناراض کر لیا ہم نے یہ بات میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو مجھے تکلیف بہت ہوگی اور علامہ اقبال کا ایک شعر ہے بے شمار ہے اس موضوع پر ایک سننے آپ تو جو سرب سجدہ ہوا کبھی تو جو سرب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں سنماشنا ہر آدمی کے یہاں چند کوئی ہوں گے ان کو نکال کے مجورٹی بھاری اکثریت ہر ایک کے دل میں موجود بتوں کی تعداد خانہ کعبہ میں موجود بتوں سے زیادہ ہے لالچ حرس حوص خوش آمد غیبت کہاں کہاں وہ کتار ہے کس کس چیز کی بات کروں آپ یہ امتحانی مراقص نعلام کر دیتے ہو پھانے بکتے ہیں چند دن پہلے میں اے آر وائپ ایک فنکشن او ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اقرار ہے یانگ سٹڈ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بہت داد دی اتنی دھڑی تھی یونیورسٹی کا وہ ریلیجنس اپیزی ہیڈ او دیپارٹمنٹ اسلامی آنٹ کو اس طرح کی اور وہ کر کیا رہا تھا مجھے وہ بیان کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے نیٹ پہ ہوگا اقرار رہسن ہے اس کا مجھوان کا نام اور اس بندے کی شکل دیکھیں اس کا خودیا دیکھیں اس نے پوچھا ترے بیٹیاں بیٹیاں ہیں اچھا پوشن سر جی ساپ جی فدوی یہ تو زمنیں ہیں ہماری سنم کسی کا سنم بھٹو ہے میں ان کی سابزادی کی بات نہیں کر رہا بھٹ بے نظیر ہیں نماز شریف ہیں بے نمران خان ہیں بھٹ پرستی نہیں یاد رکھنا آپ کے شخصیت پرستی بھٹ پرستی سے بھی کئی گناہ زیادہ خطرنا کام ہے اس کی ایک وجہ ہے یہ بھٹ ہے یہ مغل روم کا بھٹ ہے ٹھیک بھٹ کیا ہے بے جان مجھے سمن دھات کا ہے لکڑی کا ہے پتھر کا ہے یہ ہی ہوتے ہیں نا اس کی آپ بہتنی مرضی خوش احمد کرتے رہا ہوں اس کو تو بجارہ کو پتا ہی کچھ نہیں اس کو تو چوے کتر لیتے ہیں مندروں میں بھٹوں کو لیکن جب انسان کو بھٹ بنا کے اس کی پوجہ شروع کی جاتی ہے نا اس کا سر گھوم جاتا ہے وہ نین پاگل ہو جاتا ہے اس پہ وحشت اور دیوانگی تاری ہو جاتی ہے پھر وہ غیر انسانی فیصلے کرتا ہے پھر وہ شیطانی فیصلے کرتا ہے اسی لیے ویسٹ نے اس کے پیچھے ایک حکمت ہے اور جو حکم ہے نا ہمیں کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی ویرانس ہے تو یہ ہر خوبصورت ہر اچھی بات ہماری کھوئی ہوئی ویرانس ہے وہ پاگل نہیں ہیں کہ یانگ بل کلینٹن یانگ براک اوباما چار چار سال کے بعد بھاگ ہوئے ہیں دیکھ لو ادھے نوائش چپکا ہوئے ہیں اب بیٹی چپک ہوئے ہیں کیا تماشا ہے دلوکار علی بھٹو اچھا جی پھر بے نظیر بھٹو اچھا جی اب بلاول بھٹو اچھا جی اب میں انتظار کر رہا ہوں بلاول کی جب شادی ہوگی اگلا چیر میں انتیار ہوگا اوہ یار باتیں کیا بھٹو شکنوں کی محمود غزنوی بھٹو شکن تھا جب میں کیا ہوں میں تو بھٹ ساز ہوں میں تو بھٹوں کا پجاری ہوں سو کہا نا جو اقبال نے تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں سو یہ جتنے اسنام ہیں یہ جتنے بھٹ ہیں لالج غربت کا خوف حکمرانوں کی غربت کی خواہش یہ سب بھٹ ہیں یہ جو ملامت کرنا ہے وہ بھٹ پرست ہیں وہ ان کا عاشق ہوئی نہیں سکتا سو اب دیکھتے ہیں اللہ کرم کر دے رحیم و کریم ہے لیکن کوالیفکیشن ہماری میں سیول سروس کے امتحان کے لیے اگر میں اپلائے کروں اور میں پانچویں فیل بھی نہیں ہوں میں نے سکول کی شکل ہی نہیں دکھی تو آئی ڈانٹ نو مطلب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے ٹھیک 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 ہے موسیقی